بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ میں اپنے چینل پر ڈیفرنٹ ٹائپز کی ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہوں جن میں بیوٹی جیپز پروڈکٹ رویوز اینڈ ویلوگز شامل ہیں تو آج کی ویڈیو اسی سیریز کی ایک اندر ویڈیو ہے آج میں موجود ہوں علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اور اس کے تمام مناظر میں آپ کو دکھاؤں گی بہت شاندار بہت خوبصورت پاکستان کا تیسرا بڑا یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو کہ لاہور میں موجود ہے یہ آپ اس کی پارکنگ کے مناظر دیکھ سکتے ہیں سامنے یہاں سے انٹرز ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تمام ایریا جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارکنگ کا ایریا ہے بہت ہی شاندار سٹینڈر کی یہاں پر پارکنگ بنائی گئی ہے اور جو کہ زیر زمین بلڈنگ بھی موجود ہے اور آن دا گراؤنڈ بھی ہے سو میٹی ایویورز آپ نے ویڈیو کو چل اینڈ تک واش کرنا ہے کمپلیٹ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس گر دیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائملی ملتے رہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی گاڑیاں یہاں اوپر بھی پارک کر دیتے ہیں اور اگر آپ نے صحیح سے گاڑی کو پارک نہیں کیا ہے تو وہ آگر اس کو گاڑی کو اٹھا بھی دیتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں سیکیورٹی والے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز آئی ہوئی ہیں اور آج 22 جنوری 2022 ہے اور کافی رش ہے لوگوں کا بہت زیادہ حجوم ہے ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ صرف ڈپارچر والے ہیں آرائیول کا الگ سے جگہ ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ریسیو کرنے والے بھی آئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ چھوڑنے آئے ہیں اپنے پیاروں کو سو آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے کافی زیادہ ونٹر ڈریسنگ میں موجود ہیں لوگ اور یہاں پر یہ فلیگز جو لگے ہوئے ہیں بہت ہی خوبصورت مناظر بیش کر رہے ہیں موت اس سے انٹرنیشنل ائرپورٹ جیسی لگ کرتی ہے اور یہ جو ائرپورٹ ہے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پاکستان کا تیسرا بڑا ائرپورٹ ہے سب سے بڑا پاکستان کا اسلام آباد کے ائرپورٹ ہے اس کے بعد کراچی کا ہے اور یہاں پر تین ٹرمینل موجود ہیں اور یہ انسٹرکشنز بھی یہاں پر انہوں نے لگائی ہوئی ہیں کہ منشیات لے جانا منع ہے دوستوں سے زائد آپ سگرٹ نہیں لے جا سکتے اور اسلحہ بارود بھی نہیں لے جا سکتے سو یہ آپ انٹرنیشنل ڈپارچر گیٹ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں اور یہ پینل قوامی رمان کی اردو میں بھی لکھا ہوا ہے اوپر آپ فلائٹس کی دیکھ سکتے ہیں ٹائمنگ اور شیڈیول اور گرین لائٹ آن ہونے کا مطلب ہے کہ یہ فلائٹس آن ہو چکی ہیں آپ اندر جا سکتے ہیں اس فلائٹ کے لیے اور سب سے جو لاسٹ والی اس میں ائرلائن ہے کتر ائر ویس جو آپ کو نظر آ رہی ہے تھرڈ یہ ہماری فلائٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں فیملیز بیٹھ ہوئی ہیں ویدن دھر لگج اور یہ آپ کو میں آگے بھی تمام مناظر دکھاؤں گی سو آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے کومنٹ ضرور کرنا ہے سو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیملیز انہوں نے اپنا لگج کیا ہوا ہے اور جو کہ لوگ فلائٹ کے لئے جا رہی ہیں میں آگے بڑھتی ہوں کچھ اور مناظر آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ انر ایریا ہے جو اس کا اندرونی کوریڈور اور ویٹنگ ایریاز بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بندو خان سویٹس اور بیکرز جو کہ بہت مشہور ہیں اپنی سویٹس کے لئے یہاں پر بھی ان کی بیکری موجود ہے لوگ سویٹس باہر کے ملک بھی لے کر جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ ایر لائنز کے آفیسز ہیں پریئر ایریا ہے یہ آپ چھٹائی بھی چھوئی دیکھ سکتے ہیں یہ ترکیش ایر کیو ہے اور اس کے ساتھ ایر سیال کا آفیس ہے ہیلپنگ ڈیسک بھی ہوتے ہیں اور یہ آفیس ہے ان کا ایر سیال کا آپ ارجنٹ اپنی ٹکٹس بھی بک کر سکتے ہیں اور اب آگے بڑھتی ہوں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کچھ اور مناظر بندو خان شاپ یہاں سے جو لوگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرنکس وغیرہ لے کر اور سویٹس اور اندر چیزیں بھی لے کر کھاتے ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ساتھ ساتھ میں حجوم سے ہٹ کے تھوڑا سا آپ کو بلڈنگ دکھا رہی ہوں ائرپورٹ کی یہ نیچے سٹیرز جو جا رہی ہیں یہ اس کی پارکنگ کی سائٹ پر جا رہی ہیں جو زیرے زمین بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے آپ نیچے سٹیرز پر اتر کر اس طرف جاتے ہیں نیچے بھی بہت ہی سٹینڈر کا جو سسٹم ہے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہے لیکن لوگوں نے ماسک اگرہ اتنے نہیں لگائے ہوئے ہیں آلتو یہ اومیکرون کابی سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن ائرپورٹ پر کافی زیادہ رشت تھا فیملیز کو زیادہ رکا نہیں جا رہا اور کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ آپ اس کا فرنٹ ویو اگین دیکھ سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی پسند آئے گی پلیز اس کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کیچے گا تینکیو سو مچ